السلام علیکم ناظرین کل بروز ہفتہ چار فروری تیرہ رجب المرجب سیرت کمیٹی کے زیرہت امام دور خلافت خلافت راشدید کا ایک جلسہ مناخت کیا گیا ہے شہریان گلبرگاہ سے التماث کرتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آ کر اس جلسے سے استفادہ حاصل کریں اتفاق کل تیرہ رجب المرجب چوتھ خلیفہ حضرت علی رضی اللہ کا یومِ الادت بھی ہے دراصل اس خلفہ راشدین کے دور کے بارے میں جلسہ کرنے کا ایک مقصد بھی ہے ہر زمانے میں حق اور باطل کی ہمیشہ لڑائی بھی ہے اور ہمیشہ حق فتیاب ہوا ہے اسی طرح آج کا دور بھی پورا شب دور گزر رہا ہے آپ سیاست کو دین سے الگ نہیں کر سکتے دین کا حصہ سیاست ہے ہر زمانے میں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر یا حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ہمیشہ مقالفت رہی ہے مقالفین کی تیدرد زیادہ ہونے کے باوجود بھی سچائی ہمیشہ غالب آئی ہے یوں تو بہت سارے خلیفہوں کے نام آتے مگر چار کے بعد پانچ فے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور ایک سنیرہ دور تھا آج اس جلسے کو منخط کرنے کی ایک وجہ بھی ہے یہ دور ابھی جو دوہزار تیویس کے بعد چوبیس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خلیفہوں کا ایک زمانہ آئے گا جو ہمیشہ سچائی پر موگنے ہوگا اسی طرح میں ان نوجوان نسلوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ دن خریب آ رہے ہیں وہ دور بھی دیکھیں گے کہ بھئی خلافت ہوتی کیا ہے پہلے جرنگے ہوتی تھی تلواروں سے اس کے بعد توپوں کی آئی اس کے بعد بموں کی آئی اب جو دور آئے گا ذہنی تکلیف دینے والی ہوگی آپ کو نفسیاتی طور پر ڈرائے دھمکائے جائے گا لوگوں کی دلوں میں خوف تاری کیا جائے گا ہر دور میں اپنے اڑوز پڑوز شہر میں دوستوں میں بھی منافقین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے مگر یہ چیز ہونا نہیں چاہیے مخالفین کون رہے دشمنان اسلام نہیں مسلمان ہی رہے آج ہم کو ان لوگوں سے بچ کے بھی چلنا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملنے جلنے والے سیاسی دینی مذہبی ملی جو بھی حضرات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نیک توفیق دے ہمارے دلوں سے منافقین کا چھاٹ دے ان کو اور ہمیشہ جو ہے سچے لوگوں پر ہی تکلیفیں آتی ہیں زیادہ میں وقت لیے بغیر یہ عوام الناس سے گزارش کرتا ہوں ولی اشاء کے بعد وقت محرارہ پر آپ کی شرکت فرما کر اس جلسے کو کامیاب بنائیں جو بھی اس جلسے کو منخط کر رہے ہیں ان کے حوصلہ افضائی فرمائیں ان کا ساتھ دیں سچائی کا ساتھ دینے کے ہمیشہ کوشش کیجئے درانے ڈالنے والے منافقین کی جو ہے ایک تنظیم بھی چلنے والی ہے ان لوگوں سے بے بچیں جہاں حق نظر آئے ہمیشہ حق کا ساتھ دیجئے چاہے کوئی بھی ہو نیت دیکھئے کرنے والا کون ہے یہ مت دیکھئے جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ززائے خیر عطا فرمائیں ان کے عمرے دراز کریں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے بس اتنے سے بات کر کر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کل وقت مقرر آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر جلسے کو کامیاب فرائیں